ناظرین کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے اور تمام ممالک نے اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے ماسوائے پاکستان کے پاکستان نے ابھی تک اپنی سکوارڈ کا اعلان کیوں نہیں کیا وجہ محمد عامر ہر طرف محمد عامر محمد عامر محمد عامر ہو رہی ہے کہ نصیم شاہ کے جگہ پر محمد عامر کو واپس لیا جائے اور پندرہ رکنی سکوارڈ میں شامل کیا جائے اور اب محمد عامر سے متعلق کرکٹ شائقین کے لیے ان کے چہنے والوں کے لیے میرے پاس بہت اچھی خبر ہے کہ وہ جو تارے ہلنا شروع ہو گئی ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ ابھی تک پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان نہیں کیا جا چکا اور چیئرمن پی سی بی کی جانب سے جو اختلاف سامنے آیا ہے یعنی کہ جو نام بابر آزم جو ٹیم بنا رہے ہیں اور جو چیف سیلیکٹر جو ٹیم بنا رہے ہیں اس پر اختلاف سامنے آیا ہے چیئرمن پی سی بی کی جانب سے بھی اور جو بابر نے کچھ نام دیئے ان پر چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے بھی اختلاف کیا ہے تین نام ایسے ہیں جن پر ابھی اختلاف چل رہا ہے اور چوتھے محمد عامر شامل ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں محمد عامر سے متعلق اور پھر وہ تین کھراری جن پر اختلاف چل رہا ہے کہ بابر چاہتے ہیں کھیلیں اور انزمام چاہتے ہیں کہ ان کو ڈراب کیا جائے اور ان کی جگہ پر جو نام وہ شامل کروانا چاہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو کے اندر نظم پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد عامر سے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ وہ ابھی کیربین لیگ کھیر رہے ہیں اور بہت اچھا پروفارم کر رہے ہیں نسیم شاہ کے متبادل اس وقت پاکستان میں ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بیسٹ آپشن ہے پاکستان کے پاس اور تمام تر جو سیاہ جو ہمارے حلقے ہیں وہ یہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اس مطالبے میں آپ جان آگئی اس وقت جب ٹیم کا بھی اعلان نہیں ہو رہا اور چیرمن پی سی بھی جو ہیں زکاہ شرف آپ کو معلوم ہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور جو محمد عامر ہے ان کا تعلق گوجر خان سے ہے اور وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنماں سابق وزیرعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کا تعلق ہے بہت بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور میرے لئے بڑے قابل احترام بھی ہیں اور ان کا وہاں سے تعلق ہے تو راجہ پرویز اشرف صاحب اور چیرمن پی سی بھی زکاہ شرف صاحب یعنی کہ زکاہ شرف صاحب کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور اسی طرح سے ان کا تعلق ہے محمد عامر کا گوجر خان سے اب یہ جو مطالبہ تھا محمد عامر کو لے کر کہ نصیم شاہ کی جگہ پر یہ بیسٹ آپشن ہے اب اس میں جان پڑ گئی ہے چیرمن پی سی بی نے اس پر سٹین لے لیا ہے اور جو ٹیم بابر آزم کی جانب سے بنائی گئی تھی اس پر اختلاف سامنے آ گیا ہے تین نام وہاں پر ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان زمام چاہتے ہیں جو چیف سلیکٹر ہیں کہ وہ حارس کی جگہ پر سرفاز احمد کو ایڈ کریں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حارس جو ہیں جو محمد رزوان ہیں ان کے بیک اپ کے طور پر ان کو لیا جائے اور ایک ایکسپیرنس بیٹسمن بھی ہیں اسی طرح سے اماد وسیم اور محمد عامر کا جو معاملہ ہے ناظرین اس پر بلکہ میں پہلے بات کر لیتا ہوں کہ اماد وسیم اور بابر آزم سے جو یہ کیمپ ہے اماد وسیم اور محمد عامر سے بابر آزم کا جو کیمپ ہے وہ خوف کھاتا ہے وہ ان سے سیکیور فیل نہیں کرتا اماد واپس آتے ہیں تو بابر آزم صاحب کے بہت قریبی دوست محمد نواز شہداب خان یہ سب ڈراؤپ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ بننا مشکل ہو جاتی ہے اسی طرح سے صرف جو ہیں وہ واپس آتے ہیں محمد عامر تو یقین محمد عامر ایک سینئر پلئر بھی ہے جو موجودہ ٹیم ہے اگر وہ واپس آتے ہیں عامر تو ان میں وہ موس سینئر پلئر میں شامل ہو جاتے ہیں تو یوں یہ شاہین شاہ فریدی جو ہیں وہ خود کو سیکیور نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا سٹار ہوں میں بڑا بولر ہوں تو لہٰذا یہ جو بابر آزم صاحب ہیں یہ محمد عامر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور اسی طرح سے اماد وسیم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں ابھی دیکھیں بابر آزم محمد عامر جو ہیں وہ کیربین لیگ کھیر رہے ہیں اور ان کی اتنی اچھی پروفارمس ہے وہاں پر محمد عامر کی کہ انہوں نے ایک میچ میں چار آؤٹ کیے ایک میں تین آؤٹ کیے اسی طرح سے وہ ہائیس ویکر ٹیکر ہیں اور اسی طرح سے اماد وسیم وہاں پر وکٹیں بھی حاصل کر رہے ہیں رنز بھی کر رہے ہیں اور اماد وسیم آپ دیکھیں شہداب کی کیا شہداب خان جو ہے انہوں نے بہت اچھا پروفارم کیا ماضی میں پاکستان کے لیے لیکن اس وقت وہ ٹیم میں ان کی جگہ نہیں بنتی اور اب شہداب خان کی جگہ پر کوشش یہ کی جا رہے ہے کہ شاہنچہ فریدی کو وائس کیپٹل بنا دیا جائے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور اسی طرح سے شہداب خان کو ڈراب کرنے کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن ڈراب کیا نہیں جائے گا ورلڈ کپ سے حالانکہ میرٹ پر دیکھا جائے تو اب اماد وسیم کی جگہ پر جگہ بنتی ہے محمد نواز کی جگہ پر کراچی کے ہمارے پاس سپینر موجود ہیں عبرار ان کی جگہ بنتی ہے تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈر ڈسکشن ہیں جس کے راستے میں بابر آزم صاحب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور تیسری چیز میں آپ کے سامنے لگتا ہوں پلئر سلمان آغا کی جگہ پر انزمام چاہتے ہیں کہ سعود شکیل کو ٹیم میں آئڈ کیا جائے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن بابر صاحب چاہتے ہیں کہ جس سلمان آغا کو کھلا جائے سلمان آغا کو رکھا جائے آپ کو معلوم ہے اسی طرح سے عبداللہ شفیق کو بھی نہیں کھلا جا رہا تھا لیکن جب آپ نے عبداللہ کو موقع دیا کتنی اچھی ایننگ انہوں نے کھیلی سری لنکا کے خلاف انڈر پریشر جب آپ کے ساتھ میں آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں لیکن وہ اتنے پر اعتماد انداز سے کھیل رہے تھے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے فیفٹی رانز کیے اور حالانکہ ان کو اچھی اس سے بھی آگے کھیلنا چاہیے تھا جس طرح سے وہ پر اعتماد طریقے سے کھیل رہے تھے لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پروپر بیٹسمن ہے تو اسی طرح سے سعود شکیل کو بھی ناظرین اگر لیا جاتا ہے تو اس بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر سعود آ جائیں گے عبداللہ آ جائیں گے تو بہت سارے لوگ فخر زمان افتخار احمد یہ جو نام ہے نا یہ اپنے آپ کو سکیور فیل نہیں کرتے کیونکہ یہ دونوں پروپر بیٹسمن ہیں آپ نے دیکھا عبداللہ شفیق کیسے کھیلتے ہیں اور اسی طرح سے محمد نواز کی جگہ پر محمد وسیم اماد وسیم کو اٹ کیا جائے تو یہ وہ اختلافات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں کہ حارس کی جگہ پر سرفاز ہونا چاہیے انزمام کہتے ہیں سلمان آگا کی جگہ پر سعود شکیل کو ہونا چاہیے لیکن بابر چاہتے ہیں کہ سلمان آگا کھیلے محمد نواز کی جگہ اماد وسیم ہونے چاہیے شہداب کی جگہ پر ابرار احمد کو کھلایا جانا چاہیے ورلڈ کپ سکوارڈ کے لیے اور نسیم شاگہ کی ریپلیسمنٹ محمد عامر سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی اور ابھی تک جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان نہیں کیا گیا اس کی بہت بڑی بنیاتی وجہ وہ یہی ہے کہ یہ جو تمام بیٹسمنٹ پاکستان ٹیم میں موجود ہیں یہ جو تمام آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں اس میں آپ محمد عامر کو چھوڑ کر کیسے جائیں گے آپ ورلڈ کپ کھیلنے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں بابر آزم اگر چاہتے ہیں کہ محمد عامر کو نہیں کھلانا تو بھئی یہ آپ کی ٹیم نہیں ہے پاکستان کی ٹیم ہے آپ بہت اچھے بیٹسمن ہیں بہت اچھے پلئر ہیں ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں آپ ہمارے سٹار ہیں آپ کی پروفارمسز سر آنکھوں پر آپ نے پاکستان کیلئے بہت اچھا پروفارم کیا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹیم کسی ایک خاص فرد کی ہے کسی ایک خاص گروپ کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اب اس گروپنگ سے باہر آنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ گروپنگ کر لیتے ہیں پھر اختلافات بھی ہوتے ہیں آپ نے سنا کہ شاہین شاہ اور باب رازن کے ساتھ جو اختلافات کی خبریں باہر آئی اور پھر یہ کہا گیا کہ کچھ ایجنٹ ہیں وہ خبریں باہر نکالتے ہیں اور ایجنٹ ایک ایسا ہے اس کی ایک کمپنی ہے پھر اس ایجنٹ کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر اس ایجنٹ کے ذریعے ٹیم کی سیلیکشن ہوتی ہے پلیس جو ہیں وہ سیلیکٹ کیا جاتے ہیں تو یہ ایجنٹ مافیا جو ہے نا وہ بھی متحرک ہے یہاں پر اور اس کی کافی ساری خبریں جو ہے وہ سامنے آئی اور اس سے حوالے سے پاکسنن کریگر بوٹ نے ایکشن بھی لیا ہے اس ساری صورتحال کو ٹیک اپ کیا ہے لیکن جو پھر جب آپ گروپنگ کرتے ہیں تو پھر اختلافات بھی سامنے آئیں گے تو یہی ہوا کہ شاہین شاہ فریدی جو ہیں وہ بار بار جو ہیں بابر آزم کے جو حکمات تھے ان کو وائلیٹ بھی کرتے رہے تھوڑا سا ایسے لگتا کہ نظر انداز بھی کرتے رہے گراؤن میں تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں ناصر محمد عامر سے متعلق احمد وسیم سے متعلق کے رکاوٹ کہاں پر ہے چاہتا کونہ ایک ٹیم میں واپس لیا جائے اور ابھی تک سکوارڈ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ